multiv usad فیڈیو میں BENEITE اگر آپ کو کچھ اس طرح کی بيلائیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ اس طرح کی بلائیں ہے جس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوں سب سے پہلے ان�를ہ چل جان لوگا پہ چل پ seen انسٹال کرنی ہوگی جس کا نام ہے restore and backup آپ کو یہاں پہ restore and backup ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن دیکھنے کو ملے گی آپ کو اسے انسٹال کر لینا اپنے فون میں تو یہاں پہ یہ چار ایم بی کی اپلیکیشن ہے بہت ہی جلدی ہو جائے گی تو یہ ہو چکی ہے تو اسے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسے اوپن کرنا ہے تو ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ ایسا option دیکھنے کو ملے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ backup and restore کو select کرنا ہے اور آپ کو اسے on کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو back جانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ initialization جو ہے start ہو چکے اور یہاں پہ ہمارے mobile کے سارے apps دیکھ رہے ہیں پر یہاں پہ نہ ہمیں system apps نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اوپر threelands پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا settings پہ کلک کرنا ہے settings پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو source system app کا ایک option دیکھنے کو ملے رہا ہے آپ کو اسے on کر دینا ہے اسے on کرنے کے بعد آپ کو پھر سے back جانا ہے back جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ system app دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک option select کرنا ہے آپ کو select کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا sim card apps تو آپ کو اس سے select کرنا ہے راپکو بیک اپ پیک کلک کرنا ہے جسی آپ کو کلک کریں گے ہمارا سکسسپول بیکپ بن چکا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے مویل کے فائل منجر میں اور ہاں پر آپ کو جانا ہے اسٹوریز میں اسٹوریز میں جانے کے بعد ہے آپ کو ایک آفصن دیکھنے کو ملے گا ایک فائل یہاں پر کریٹ ہو جائے گی ایک بیکپ اینڈ ریسٹور ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک فائل دیکھنے کو ملے گی آب پر flip کرنا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ sim card apps پہ آپ کو click کرنا ہے اور آپ کو اسے installed کرنا ہے تجھے settings پہ click کرنا ہے اور آپ کو اسے on کر دینا ہے permission دے دینے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو back آنا ہے اسے آپ کو install کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی problem دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ open ہو چکا ہے ایسے آپ کو ایسا سے fix کر سکتے ہیں تو i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کے بعد آپ کو وہ پرولمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی تو ایسے آپ اس پرولم کو فکس کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہوئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے